نمشہ دوستو ایٹ پی ایم میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں دھرمیندر کمالی دوستو سب کی طرح میرے من میں بھی آپ کے من میں بھی ایک ہی سوال چل رہا ہوگا کی اب اسان دولن کا کیا ہوگا کسانوں نے کیا آز دلی میں گھس کر بڑی گلتی کر دی ہے کیا لال قلعے پہ جو نسان صاحب ہے وہ مکہ ترنگے کے ساتھ جو آگے جگہ ہوتی ہے جس میں ایک اور ترنگا جھنڈا فیرا جاتا اس میں جو نسان صاحب اور کسان یونین کا جو جھنڈا ہے اس کا فیرا کر گلتی کر دی ہے کیا جو نرداری تروٹس پہ باتچیت ہوئی تھی اس روٹ پہ نہ چل کے بیریگیٹنگ ٹوٹنا اور آندولن کا بے کابو ہو جانا اب جو دلی ہے اس میں لاکھوں ٹریکٹر جمع ہیں کسی کو یہ کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ کہاں جانا ہے جو اس کسان آندولن کا نتری تو کر رہے تھے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں ان کا بھی کچھ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ ایک دو کسان نیتاؤں کی باتچیت سامنے آئی ہے تو یہ سب سے بڑا سوال اب ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ اب اس آندولن کا کیا ہوگا کیا یہ آندولن اب ختم ہو گیا ہے کیا یہ آندولن اب اپنی پرنیتی کو پہنچ گیا ہے یا کسان جو نیتا ہیں سے کسان مورچہ ہے وہ اس آندولن کو اب سنبھال پائے گا آخر کیا تصویریں بن پا رہی ہیں میں صبح قریباً آٹھ وزے ٹکری بورڈر پر گیا تھا اور جو ہی میں رہتک سے نکلا ساپلا سے آگے مجھے ٹکری بورڈر تک پہنچنے میں کچھ سکوٹی پہ ہم گئے تاکہ آرام سے جائے جاسکے لیکن قریباً آٹھ دس کلومیٹر پیدل چلنا پڑا اور جو ٹریکٹروں کی جو سنخیہ ہے اس میں کوئی گنتی تو نہیں کی جا سکتی ہے پر اکیلے ٹکری بورڈر تک ساپلا سے لے کے یہ سنخیہ ہزاروں میں تھی اور جو کسان ہیں وہ اپنے جرنگے جھنڈے اور کسان یونین کے جھنڈوں کے ساتھ بڑے جا رہے تھے تو جو ہی بہدرگر میں جب پرویس کیا تو جو ایک لائن ہے جانے کی ایک لائن ہے ادھر سے آنے کی تو وہ لائن پھر ڈبل لائن میں تبدیل ہو گئی دو لائنوں میں ٹریکٹر ہو گئے اس روڈ پہ بھی بھرے ہوئے ہیں اس روڈ پہ بھی بھرے ہوئے ہیں اور یہ ٹریکٹر جہاں جا رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں جو سامنے والا ٹریکٹر جا رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا ٹریکٹر ہے لیکن جانا کہاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری جو سرسن ہے یہ پوری دلی میں ہر ٹریکٹر چالک کے ساتھ ہے اس کا بڑھنا آگے مجبوری ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے روڈ پہ ٹریکٹر ہی ٹریکٹر ہیں تو سب سے بڑا جو کنفیوجن کی استیتی ہے جس سے نکلنے میں قریباً چوبیس گھنٹے یا جیادہ سمیہ بھی لگ سکتا ہے یہ رہے گی کہ آخر ان جو ٹریکٹر دلی میں پرویس کر گئے ہیں ان کو کیسے واپس لائے جائے یہ ایک بڑی دکت ہے ادھر سے پھر پولیس کے ساتھ جگہ جگہ پہ تھوڑا بہت سنہرش بھی ہو رہا ہے کہیں پیانسو گیس کے گولے بھی چلائے جا رہے ہیں کہیں بیرگیٹنگ توڑ رہے ہیں اور اس میں جو اتی اتصاہی جو یوہا ہیں انہوں نے ان کی جو گلتیاں ہیں ان کی وجہ سے دیش کی جو سمپیتھکلی نقصان اس اندولن کو ہوا ہے اس کی بھرپائی کرنا بھی بہت مسکل ہے آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا لال کلے پہ جو ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے حالانکہ کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی سممند نہیں ہے لیکن سب سے بڑا شوال یہ ہے کہ کیا کسان جو نیتا ہیں انہوں نے جو ٹریکٹر پریڈ ہے وہ دلی لے جا کر گلتی نہیں کر دی ہے دیکھیں جب کوئی بھی اندولن ہوتا ہے اور جب اتنا بڑا اندولن ہو رہا ہے تو یہ کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی اس کے خطروں کا آوہاس نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ 62 دن سے یہ اندولن چل رہا ہے اور 62 دن میں سرکار سے کئی دور کی بات چیت ہو چکی ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے من میں ایک روز تھا اور وہ روز کے چلتے جب ٹریکٹر ریلی کا اعلان کیا گیا تو لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ اپنے ٹریکٹر لے کر وہاں پہنچ گئے جو ہر عالم دلی پہنچنا چاہتے تھے لیکن اب یہ بیروٹ ٹریکٹر یہ آت رہا ہے کسی کو پتا نہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اب کچھ ٹریکٹر تو ایسے بھی ہیں جو بیچ میں خراب ہو گئے ہیں بہت سارے ٹریکٹروں کا تیل اب ختم ہو جائے گا اور یہ آدھ تک چلنا ہے جہاں یہ مورچوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کم سے کم رہنے کھانے کی انتجام تھے اب یہاں پہ کوئی انتجام بھی ان کے پاس نہیں ہے تو ٹوٹلی جو پوری دلی ہے جو ٹریکٹر لے جانے والے ہیں وہ بھی تکلیپ میں ہیں اور ٹریکٹروں کو دیکھ کر دلی والے بھی تکلیپ میں ہیں تو اب تو یہ ایسی ایک لائنڈ اورڈر کی سمشہ کھڑی ہو گئی ہے جس کا کوئی سمادھان نجر نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا یہ پوری طریقے سے یا تو بھگوان کے بھروسے ہے یا پرکرتی جو بھی اس میں کرے گی وہ ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی آندولن کو اگر ختم کرنا ہو تو اس آندولن کو جو آہنسہ کا راستہ ہے اس سے اتار کر ہنسہ کے راستے پہ لے جائیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسان آندولن کے نام پہ جو ایک ٹریکٹر پریڈ کا یہ جو فیصلہ تھا یہ پورا کسان آندولن پہ الٹھا پڑ گیا ہے اور بہت زیادہ یہ اس کسان آندولن کی جو آم آدمی کی سمپیتھی جوڑی ہوئی تھی خاص کر وہ ایک سیکنڈ کا ویڈیو کلپ جس میں پول پہ چڑھنے والا بندہ جو اب راستی دھوج کو سویکار نہ کر کے دوسرا دھوج پکڑتا ہے وہ ایک جو فیکٹر ہے وہ اس پورے کسان آندولن پہ بھاری پڑھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ بینا جانمال کا اور نقصان ہوئے یہ آندولن کاری واپس ہٹ جائیں ڈلی کی سرکشہ کے لیے گرہ بنتری عمیت شاہ جی کیونکہ ان کے پاس ڈلی پولیس کا ذمہ ہے انہوں نے میٹنگ لی ہے اور نردیس دیئے ہیں لیکن پولیس کے ساتھ کسانوں کا ٹکراؤ جاری ہے یہ پتا بھی نہیں کہاں جانا ہے اگر اب کوئی ٹریکٹر چالک واپس بھی آنا چاہے تب بھی نہیں آسکتا ہے کیونکہ جہاں فس گیا اس کی مجبوری ہے اس میں چلتے جانا تو بہت سارے کسان جو میری بات ہوئی ہے ٹریکٹر پہ جا رہے تھے وہ کچھ لوگ واپس بھی آنا چاہ رہے ہیں لیکن واپس آیا ہی نہیں جا سکتا ان کا ان کسانوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہی مجبوری ہے اور یہ دلی ہے اس کو کھالی ہونے میں سمیہ لگیا تب تک تب تک مجھے لگتا ہے کہ جو ٹی وی پہ جو کچھ چل رہا ہے سوسل میڈیا پہ جو چل رہا ہے ایک جو اس آندولن کی جو شوچیتہ تھی اس آندولن کا جو سب سے مہتب کون پہلو تھا اس کو اس ٹریکٹر پہ نے بھاری نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے اور اب جو لوگ دلی میں فس گئے ہیں ٹریکٹر لے کے گئے ہوئے ہیں ان کی الگ تکلیفیں ہیں جو اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ تیل کی ایک سیما ہے کتنے دس کی ایوریس ٹریکٹر دیتا ہے اور پول ٹنکی بھی بھری ہو تو کتنے کلومیٹر وہ کتنے گھنٹے وہ چل سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے ڈیجل ہے نہیں کسانوں کے پاس تو یہ جو دلی کو اس طریقے سے مکت کرانا آپ کسانوں کے ٹریکٹروں کو واپس پھیجنا مجھے لگتا ہندوستان کی ایک دلی کے پرساسن کی دلی میں بیٹھے سیاسی لوگوں کی یہ ایک بہت بڑی اگنی پرکشہ کا سمیں آ چکا ہے اور آئی گیا ہے اور کسان جو لاکھوں ٹریکٹر دلی میں ہیں ان کا واپس لوٹنا ہم سب کے لیے بھی بہت جروری ہے اور دلی کے لیے بھی بہت جروری ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آندولن میں اتنے سارے کام ہو گئے ہیں تو اس آندولن کا فیوچر کیا ہے دیکھئے 62 دن سے آندولن چل رہا تھا اور تمام وارتائیں فیل ہو گئی تھی لیکن ابھی تک جو بیک فوٹ پہ جو سرکار تھی وہ اس لیے تھی کہ آندولن میں ہنسہ نہیں ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ اب سرکار اگریسیو ہوگی جیسے ٹویٹس دکھ رہے ہیں جیسے بھاجپا نے اپنے سانسدوں کو آگے کیا ہے اور جس طرح کی ان کے پاس جو بڑی طاقت میڈیا کی ہے اور خاص کر اور اس جو پرکارن ہے اس کے بعد جو میڈیا نے جس طریقے سے اس کو لیا ہے یہ پورے کسان آندولن کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں اور یہ اس نے بہت بہاری نقصان پہنچایا ہے اب جو اگلے چوبیس گھنٹے ہیں بہت مہتے پون ہیں جن لوگوں کے پریوار والے جو کسان ٹریکٹر لے کے دلی میں پہنچے ہوئے ہیں اور جو فس گئے ہیں ٹریکٹر پریڈ میں مددہ بن چکا ہے کیول یہ پولیس کی سرکشہ کا سوال نہیں ہے یہ ان لوگوں کی اگر کلیس میں کوئی اور جانمال کے نقصان ہوتے ہیں سیکڑو لوگ تو دلی عیسان دولن میں ابھی تک جان گوا چکے ہیں الگ الگ طریقے سے ان کی مہتے ہو چکے ہیں آج بھی کلیس میں ایک کسان حادثے کا سکار ہو گیا ہے تو یہ جو کسان ہے یہ کسان کا جو ٹریکٹر ہے یہ کسان کا بیٹا ہی ہے اندولن میں لے کے گئے ہوئے ہیں اب آج تو صرف اس کے واس ٹریکٹر ہے اور اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو واپس لوٹ آنا ان پریواروں کی چنتہ کا بڑا ایک کارن بھی بنے گا کھانے پینے کی رسد کتنی ہے وہ ایک الگ مدہ بنتا جا رہا ہے رہی بات لال کیلئے کی تو نشی طور پر سمپیتک لی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اب لگتا ہے کہ جو ہی یہ روٹ کلیر ہو پائیں گے کسی طریقے سے بھی 24 گھنٹے میں ہوں 48 گھنٹے میں ہوں لگتا ہے کہ کسان جو نیتا ہیں سرکار ہیں ترنت اس پہ بیٹھیں گے اور کسی نہ کسی مدہ پہ ابھی اندولن ختم ہونے کے آثار بن گئے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اب جو جس کے بات کو نریندر سنگھ تومبر نے کہا تھا کہ اندولن کی پویترتہ نشت ہو گئی ہے وہ پویترتہ تب تک تو نشت نہیں ہوئی تھی لیکن اس پویترتہ کو اب میں کہہ سکتا ہوں بہت ہی افسوس جنک بات ہے کہ اب اندولن کی جو پویترتہ ہے اس کو بہت بھاری ٹھیس پہنچی ہے اور دلی کے حط میں کسانوں کے حط میں یہی ہے کہ وہ جل سے جل وہاں سے نکلیں اور کسی بھی پرکار کا پروپرٹی کا نقصان نہ ہو اور کسانوں کو چوٹ نہ پہنچے پولیس کو چوٹ نہ پہنچے کیونکہ ان کے بھی پریوار ہیں ان کے بھی بچے ہیں اور آپ سوچ کے دیکھئے کہ اگر کسان ٹیکٹر پیڈ میں حامل ہو رہا ہے تو پولیس کے لوگ بھی صبح درباگے سالی بات ہے یہ طریقے سے یہ ٹیکٹر پیڈ نکالنے کا فیصلہ ہے یہ غلط ثابت ہو گیا ہے تو کل ملا کے یہ جو آندولن ہے مزدار میں ہے اور اب اس کا کیا ہوگا یہ آنے والے چوبیس ہٹ تالیس گھنٹوں میں پتا چلے گا تب تک کے لیے اگر آپ ٹی وی نہ دیکھ اس کے یا ادویل اتنا ہو کیونکہ بہت ساری جگہ سے نیٹ بند ہو گئے ہیں اور جو ٹی وی میڈیا ہے اپنے ایک ایجینڈ ہیں ان کو ایک بہانے ملے ہوئے ہیں اور تب تک بہتر ہوگا شانت رہیے پولیس کے نردوس کو پالن کیجئے اور جو کسان نیتا ہیں ان کی بات سنیئے دیکھیں کسی بھی آندولن کو کھڑا کرنا بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا لیکن اسی شانتی کے ساتھ لینڈ کرنا بھی ایک بہت پڑی جمعیداری ہے جس طرح بیمان کو جب اڑاتے ہیں پائلٹ تو دو مہتے پون ہصے ہوتے ہیں بیمان اڑانا اور سو سرکشت لینڈ کرانا لینڈ کرانے میں یہ بہت بھاری رن نیتک کسان مور چاک سے ہو گئی ہے اس کی بھرپائی کیسی ہوگی یہ تو وقت بتائے گا لیکن تب تک ہم سب کے دلوں کی دھڑک نے بڑھتی رہیں گی افواؤں پہ بلکل دھیان نہ دیں بہت سارے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں میں خود لال کلے پہ نہیں پہنچ پایا لیکن ایک جو ساتھی ہے وہ لال کلے پہ 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 تیک کسان واپس لوٹ جائیں گے لیکن اب فلال یہ کٹھین سنکٹ کا سمیہ ہے پوری دلی کے لئے سنکٹ کا سمیہ ہے کسانوں کے لئے سنکٹ کا سمیہ ہے کیونکہ کسانوں کا یہ جو آندولن ہے یہ ان کے کیول ان کے لئے نہیں ہے یہ جو جن بھاونائیں جوڑی ہوئی ہیں اس پول پہ چڑھنے والے ایک ویکتی نے اس کو آہت کیا ہے ان جن بھاونائوں کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے حالانکہ جو ٹیکٹر پہ لوگ بیٹھ ہیں ان کے موبائل دم توڑنے لگے ہیں بہت سارے لوگوں کے کیونکہ بیٹری کی بھی اپنی ایک سیمائے ہیں کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں لوگ اپنے رشتداروں سے فون نہیں کر پا رہے ہیں تو کافی کئی طرح 44 گھنٹے سان دولن کے لیے بہت مہت پون ہے اور تب تک کے لئے ہم سب کو دل تھام کر بیٹھ نہ پڑے گا آپ جرور کمنٹ کر کہ جو ٹیکٹر پیڑ میں آج جو کچھ ہوا ہے اس پر آپ کی کیا اپنین ہے ہم ملتے رہیں گے تاجہ سچ ناؤں کے ساتھ فیلال یہ ہے کہ سب کو آگے بڑھ نہ ہے سارے ٹیکٹر کسی کو روٹ پتا نہیں ہے میں نے بہت سارے کسانوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کا روٹ کیا ہے تو یہ گھڑ بڑی ہوئی ہے کسی کو روٹ نہیں پتا ہے بس سامنے جو سے پراثنہ کرنے کا سمیہ ہے کہ سب سرخ سے شانتی سے کسی کو چوٹ لگے بنا سب واپس لوٹ جائیں اور اندولن پہ سہمتی بنانے کا سمیہ آگیا ہے سرکار کے ساتھ بیٹھ کر سہمتی بنائیں اسی میں سب کا ہی تھے موسیقی موسیقی